موسیقی اس نے جائے وخوا پر پہنچ کر مقتول کی لاش اور زخمی کو اپنی تحویل میں لے کر اسپدار منتقل کر دیا واضح رہے کہ تین دن پہلے اختیار علی کے ٹوہر نامی شخص کو قتل کر دیا گیا تھا جس کا مبین انتقام لیندتے ہوئے آج اس کے بورسانے دائم کے ٹوہر کو قتل کر دیا ہے تحال واقعی کا کوئی مقدمہ درج نہ ہو سکا نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آسکی لوشیرہ میں کاکس صاحب کے پرفضہ پہاڑی دامن میں باقیہ صوبے کی سب سے بڑی پیراڈائز ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک رنگارنگ ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تقریب میں صوبے بھر کے بشتر ازلا سے فنکاروں اور سیاسی اور سماجی لوگوں کے شرکت نے تقریب کو چارچاندگا دیئے پرفضہ پہاڑی مقام خوبصورت موسم اور فنکاروں کی کسی تعداد اور خاص کر شہنشاہ غزل خیال محمد اور کومپرست انقلابی گلوکار فیاس خان کی غزلوں نے تقریب میں ایک سما باندھیا جسے تقریب میں شرکت کرنے والے سامین محضوظ ہوتے رہے تقریب میں گلوکاروں اور فنکاروں کو فن میدان میں بہتر کارکردگی کے اطراف میں فقر پختوں نخواہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اس موقع پر پیراڈائز ہاؤسنگ سوسائٹی کے سی او شہزاد عالم کی طرف سے مہمانوں کیلئے شاہی کے تمام میں کیا گیا اس موقع پر شامل کہتے ہیں جڑا مارا سے جہاں پر پولیس وردی میں ملبوس پولیس اہلکار نے گھر میں گز کر بیوہ خاتون اور دو بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے رانہ اجاز سے جی رانہ اجاز سبڈیٹ کیجئے گا جی پولیس وردی میں ملبوس پولیس میں نے گھر میں داخل ہو کر بیوہ خاتون اور دو بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کا ایمیج خراب کرنے والے ایسے اناثر کا حساب ہونا انتہائی ضروری ہے دل خراش کارنامہ آدھا کرنے والا فضل عباس نامی پولیسمن پہلے ہی کسی غیر ذمہ داری کی سزا بھگت رہا ہے اعلیٰ پولیس افسران کی طرف سے فضل عباس کو محتل کیا ہوا ہے موجودہ افسوسناک واقعہ تھانا روڑالا کی حدود چک نمبر پانس و اکاسی کے آبے میں سسپینڈ فضل عباس کی طرف سے پیش آیا جہاں بچوں کی لڑائی پر تھانا کر کے سابق ملازم فضل عباس نامی پولیس اہلکار نے چادر اور چاد دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے خاتون نصیرہ بی بی اور اس کے دو بچوں کو بے دردی سے مارا لاتوں گھونسوں اور ڈنڈوں سے وار کر کے شدید زخمی کا دیا چیخو پکار پر گاؤں کے لوگوں نے جان بخشی کرائی یتیم بچوں کا کہنا ہے کہ ان کی والدہ کی حالت نازک ہے اطلاع ملنے پر ریس کیو ون ون ٹو ٹو نے متاثرہ خاتون اور بچوں کو طیبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے متاثرہ خاندان نے وزیرعالہ پنجاب آر پیو فیصل عباد اور سی پیو فیصل عباد سے نوٹس لے کر اس کے خلاف سخت قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اہل گاؤں کے معززین نے مزید بتایا کہ فضل عباس نے اپنے سر پر چوٹ بنوا کا رزلٹ لے لیا ہے تاہم بیوہ تین دن سے ہسپتال میں زیر علاج ہے بیوہ کار کی واحد کفیل ہونے کے باعث متلکہ تھانے درخواست دینے بھی نہیں جا سکی متلکہ پولیس کا موقف لیا گیا تو پولیس کا بتانا ہے کہ بیوہ کی جانب سے ابھی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی بیوہ کی درخواست ملتے ہی کاروائی عمل میں لائی جائے گی بہت شکریہ رانا ایجاز ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا چک جمرہ تھانا فیڈمک کے علاقے 157 ریبے گوجرہ کا نمبردار غلام علی گوس اور 119 ریبے بلال نگر کی نمبردار شمیم اختر نے دولت کی حوص میں غلط فیصلے کر کے حق داروں کا حق چھینہ شروع کر دیا مزید دیکھتے ہیں رانا اسامہ کی اس رپورٹ میں چک جمرہ کے علاقے 157 ریبے گوجرہ کا نمبردار غلام گوس علی اور 119 ریبے بلال نگر کی نمبردار بلال نگر نے دولت کی حوص میں غلط فیصلے کر کے حق داروں کا حق چھینہ شروع کر دیا بلال نگر کے نور حسین کا خاندار انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور باری رقم سے جیب برکر فقہ جعفریہ کا سیٹیف کے لے کر پٹواریوں کی میلی بگت سے غلط وراثی انتقال کروا دیا شریعہ حق دار اپنے حق سے مروم 119 ریبے بلال نگر کے رہیشی نور حسین اور ان کے دوسرے بھائیوں کو چچا یوسف علی کی طرف سے ملنے والا شریعہ حسین نجیت ترپہ وراثی انتقال کروا کر جائز حق پر اب ڈاکہ مان لیا گیا اسلام علیکم ناظرین میرا ایک اہم مسئلہ ہے میڈیا دے سامنے میرا پائی فوت ہو گیا یوسف علی وہ دن جیدنا علاق کوئی نہیں دی میرے مخالف پارٹی نے انہوں دی براست شیعہ مسئلک دینا حق پرادت دیا لیکن اسی ہے گے میری میڈیا کے روکویسٹ ہے وزیراعظم پنجاب کے روکویسٹ ہے کہ میری مدد کیتی جاوے میرا حق لے کے دیتا جاوے ساڑے پیندے لمبردار گونس لمبردار نے ایک سونار دی لمبردار نے شمیم اختر نے میکمہ مال دے نار لال کے میرے ناہے بڑی بیر صافی کیتی ہے بیر بانی کر کے وزیراعظم صاحب میرا حق من دیتا جاوے اور میکمہ مال دے خلاف کنونی کاروائی کی دیا تفصیلات کے مطابق ایک سونار ریبے بلانگر کے رہیشی نور حسین نے موقف اکتیار کیا کہ میری چاچی نسیم بی بی اور چچا ذات بہنوں تاشا بی بی تنزیلا بی بی نے ایک سو ستاوے ریبے گوجرہ کے علاقے کے جالی سال نمبردار گلام گوز علی اور ایک سونار ریبے بلانگر کی نمبردار شمیم اختر کو آٹھ لاکی رقم بطور رشوت دی کہ ہمارا وراثی حصہ چچا ذات بہنوں کو نہ پہنچے کیونکہ یوسف علی کی اولادیں نرینہ نہیں ہے اس لئے پاکستان کے شرعی قانون کے مطابق شرعی طور پر جائدات کا حصہ چچا ذات بہنوں کو ملتا ہے جو کہ ان نمبرداروں نے جنیساز اور چلاکی کر کے امام بارگاہ حسینیہ چک جمرہ شہر سے رشوت دے کر فقہ جافرہ کا سیٹف کے لیا جو کہ وراثی انتقال کی فائل میں لگایا گیا نمبرداروں نے یوسف علی کی بطور اہل تشریح اپنی تدیق کر کے اور امام بارگاہ سے سیٹف کے لے کر اور ناجائز وراثی کروا کر ہمارا حق چیلنے کی کوشش کی ہے ہمارا چچا یوسف علی اہل سنت فقہ سے بہتتا تھا ہمیں انصاف فرہم کیا جائے کیمرہ مین حسن علی کے ساتھ رانہ اسامہ آر ایل نیوز چک جمرہ عام کا پریشان لگتے ہیں سیونٹ شیف سے جہاں کچھ تھے قبل زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی وجہ سے سیونٹ شیف کے شہریوں میں خوف و حراس پھیل گیا مساجد گھروں میں قرآن پاک کا ورد چاری زلزلے کے جھٹکے کے باعث شہر کے کچھ مکانوں میں دراد پڑ گی ملک پر کی طرح میاں چنوں کبیر والا جہانی اور خانے وال میں پاپولیشن ڈے بنایا گیا خانے وال میں مرکزی باک بھی ہوئی باک کی کیادر ڈیپٹی ڈیسٹرک پاپولیشن ویلفیر آفیسر خانے وال وقتاور محفوظ نے کی باک کے شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈیسٹرک پاپولیشن ویلفیر آفیسر وقتاور محفوظ نے کہا کہ بڑتی ہوئی عبادی کی وجہ سے ہمیں بہت سے چیننج کا سامنا کرنا پڑتا ہے بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم رکھنے کی وجہ سے چارل لیبر میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے مفید شہری نہیں بن سکتے خوراک، تیوی سولیات، رہائش اور دیگر ضروریات زندگی کا فقدان ہیں خصوصا ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے محروم رکھتے ہیں جو کہ ہماری ترقی میں اہم رکاوٹ ہے تعلیم اور ضروریات زندگی ہر شہری کا حق ہے اس حق سے کسی کو بھی محروم مت رکھیں خیرپور کے قریب چونکوں کی رہائشی خاتون نے اپنی پسند کے نوجوان سے شادی کر لی لڑکی کے برسہ کے جانب سے لڑکی اور اس کے شوہر سمیت اس کے گھر والوں کو جھوٹے مقدمات اور جان سے ماننے کی دنگیوں کے خلاف سختتحجاج کیا گیا خیرپور کے قریب چونکے کی رہائشی خاتون امینہ چانڈیوں نے ملکا لونی کے رہائشی نوجوان آصف علی کے ساتھ شادی کر لی لڑکی نے بتایا کہ میرے والد غلام سرور میرا صاحب کا شوہر مجھے کب کا طلاق دے چکا ہے اس نے بتایا کہ یہ دونوں مجھے تشدود کرتے تھے اور مجھے جان سے ماننے کی کوشش کرتے رہے جسی وجہ سے گھر سے تنگ آ کر گھر سے نکل کر نوجوان آصف علی سے شادی کر لی ابھی میرا والد غلام سرور اور صاحب کا شوہر اور صناولہ مجھے جان سے ماننے کی دنگیاں دے رہے ہیں متاثرہ نے بتایا کہ بہت عرصے میں تنگ آ گئی تھی کیونکہ مجھے روز تشدود کرتے تھے اور جان سے ماننے کی دمکیاں دے دے تھے ریسکیو ون ون ٹو ٹو گوجناوالا ڈسٹک ایمرجنسی افیسر میہ ریفززیا کی زیرنگرانی عیدل اصحا کے حوالے سے زلہ بر میں قائم قربانی کے جانوروں کی مویشی منڈیو میں ایمرجنسی کو فرام کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر اکبر سے جی اکبر اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو گوجناوالا ڈسٹک ایمرجنسی افیسر میہ ریفززیا کی زیرنگرانی عیدل اصحا کے حوالے سے زلہ بر میں قائم قربانی کے جانوروں کی مویشی منڈیو میں ایمرجنسی کور فرام کر رہا ہے مویشی منڈیو میں مکی روڈ کھیاری بائی پاس الیپور چوک موزیہ راج کوٹ کھیاری چوک نظر فلائی اوور شیخ پورا روڈ چاندہ قلعہ بائی پاس چاندہ قلعہ نظر شبازتکہ شاہب مافی والا نظر سیالکورڈ بائی پاس لیڈیس پارک روڈ کاموکی شرکی گلہ منڈی نشانہ ورکان یونین کاؤنسل نوکھر تترے والی کرم آباد وزیر آباد اور علی پر چٹرہ رسول نگر روڈ نظر جوڑا سی این جی کے کیمپ علاقے میں شامل ہیں تمام مویشی منڈیو کے اندر ریسکیو پوسٹ اور میڈیکل کیمپ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نمٹایا جا سکے اس کے علاوہ تمام مویشی منڈیو میں کلورین ملے پانی سے سپری بھی کیا جا رہا ہے تاکہ کرونا ویرس کے ممکنہ پلاو کو روکا جا سکے جسٹیک امرجنسی فیسر ڈبلمن ڈبل ڈو گجرالا ایدلزا کے مکہ پر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری مذہب پر جانے کے لیے ہائی الٹ رہے گا جی اور سن کر ہنہوں نے شوڑ ڈالا تو نوجوان بھاگ گئے گیرہ دن گزرنے کے باوجود اب تک پولیس تھانہ جنٹ تحال ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہے اس حوالے سے سیچو تھانہ جنٹ کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں سجاول زلہ بر میں امن اومان کو برقرار رکھنے کے لیے ایس ایس پی سجاول کے حکامات پر اس حوالے سے سجاول راجہ نوید کی جانب سے سجاول سٹی میں فلیگ مارش کیا گیا جس میں ریسٹورنٹ ہوتلز اور گیسٹ ہاؤس کو چیک کیا گیا ایدلوزہ قریب آتے ہی زلہ بر میں امن اومان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کو مزید سکت کر دیا گیا زلہ بر کے داخلے اور خارجی راستوں پر بھی چیکنگ کی جاری ہے اس حوالے سے سجاول راجہ نوید کی سربراہی میں سجاول شہر اور دہاتوں میں منشیات فروشوں کے خلاف بھی کاروائیاں چاری ہیں ایسے جو سجاول راجہ نوید کی عوامی حلقوں میں بھی تعریف کی جاری ہے سجاول میں ایسے جو راجہ نوید کی کوششوں سے کرائم میں بھی کمی آ چکی ہے زرعی پانی کی ادم فرامی پر زمینداروں کا احتجاج علی عباس عمرانی کی قیادت میں زمیندار روڈ پر نکل بڑے ایریگیشن افسران اور عملہ کے خلاف شدید نارے واضح کی گئی مظاہری انسی نیشنل پارٹی زلعی صدر جاغن خان مگیری سانول خان عمرانی کامڈی اجاز بلوچ ایڈوکیٹ حمید بلوچ عبدالخ خالق عمرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک سادش کے تر گرین نصیر آباد کو بنجر کیا جا رہا ہے لوگوں کو ازریہ موائز ذرات ہے اور اب لوگوں کو ایریگیشن کے افسران اپنے فرض سے غافل ہیں اس کا نقصان زمیندار اور کاشتکار بگت رہے ہیں کمیشنر نصیر آباد اور ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد انصافیوں کا نوٹس لیں انہوں نے کہا کہ اگر ذرہ پانی کی فرامی نہ ہوئی تو قومی شہرہ بند کر دیں گے جس کی تمام ذمہ داری ایریگیشن کے عالی حکام پر آئید ہوگی منشن آباد روڑ پر ڈکیتی کی واردات نام علوم ڈاکو راہ گیر سے ہزاروں روپے نقدی لوٹ کر لے گے اور مضامت پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوگے مزید تفصیل آر جانیں کے اپنے نمائندے غلام مہیودین سے جی غلام مہیودین اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل منشن آباد روڑ سنیاریاں والی سڑکی کے قریب نام علوم ڈاکو نے گن پوائنٹ پر راہ گیر کو لاکھوں روپے اور نقدی موبیل فون لوٹ لیا ملک محمد اسلم نامی راہ گیر کی جانب سے مضاحمت کرنے پر مسئلہ ڈاکووں نے فیر مار کر شدید زخمی کر دیا وقوع کی طلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور پولیس موقع پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیموں نے پچاس سالہ ملک محمد اسلم کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں پر اس کی حالت خطرے سے باہر ہے منچناباد میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں پر عوامی سیاسی سماجی حلقوں کا تشویش کا ظہار ہے پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے جی بہت شکریہ غلام حیودین ہمیں تفصیلات سپڈیٹ کرنے کا گرجنوالا کی تحصیل وزیر آباد میں دن دہارے دکیتی کی واردات ڈاکو لوٹنے کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے موٹر سیکل پر فرار ہو گئے اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نوائن دیف تہار بٹ سے جی افتہار اپڈیٹ کیجئے گا جی گرجنوالا کی تحصیل وزیر آباد میں دن دہارے دکیتی کی واردات معمول بن گئی پولیس کے مطابق محلہ علاباد میں ایزی پیسہ کی دکان پر درانے ٹکیٹی فیرنگ بھی کی گئی ڈاکو کی فیرنگ سے اسکر اتاری نامی دکاندار شدید زخمی ہو گیا ڈاکو لوٹنے کے بعد فیرنگ کرتے ہوئے موٹر سیکل پر فرار ہو گئے دکاندار کو تشویش ناک حالت میں حسبتال منتقل کر دیا گیا جی بہت شکریہ افتہار بٹ ہمیں تفصیلات خبر شامل کہتے ہیں ایسا خیل سے جہاں پر ہلکہ انتحاب کی اہم تحصیل ایسا خیل کے آفیسر نے اپنے دفتر کو اپنی رہائش کا بنا ڈالا وزیراعظم کے ہلکہ انتحاب کی اہم تحصیل ایسا خیل کے آفیسر کی ایک ویڈیو وائرل ہوگی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک آمد علی تحصیل دار ایسا خیل نے اپنے دفتر ہی میں ڈبل بیڈ لگا کر دفتر ہی میں رہائش بنا لی جبکہ سائلین کو کئی کئی گھنٹے تاکہ انتظار کرانا محمول بن گیا شیریوں کا کہنا ہے کہ آلہ حکام نوٹس لے کر کاروائی کا مطالبہ کیا جائے یہاں پر وقت سے ایک مشیل بک ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ ہے پہچان کچھناوالا کی میرا آلہ عمر اور سٹور کی گراسری پہ آئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاں مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں کچھناوالا کیل یہ بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو آئے سٹاپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے شاپنگ کا مزا تو رانے عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو مشہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئے پندرہ سالوں سے ہمارا ران عمر جنرل سور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں ران عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں ران عمر جنرل سور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ ران عمر جنرل سور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریجنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلا سبزی دالیں چاول گھی مسالہ جات ڈرائی فروٹس حلوہ جات بیکری کروکری کاسمیٹکس انڈر گارمٹس کھلونے مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرت مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں